آج لاہور ہائی کورٹ انتہائی عام فیصلہ دیتی ہے اور جو ڈی نوٹیفائی کا حکم نامہ تھا الیکشن کمیشن کا اس کو معطل کرتی ہے یہ بہت انفارچنیٹ ہے بہت ناجائز ہے ایمورل ہے اللیگل ہے اس میں سیمپل بات ہے کہ سب سے پہلے جو پھانسی کا پھندہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان دونوں گورنروں کے اور پھر ان کے سپورٹ کے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ انتہائی عام فیصلہ دیتی ہے اور جو ڈی نوٹیفائی کا حکم نامہ تھا الیکشن کمیشن کا اس کو معطل کرتی ہے اور اس کے بعد اندرونی ذرائے سے خبر یہ آتی ہے کہ الیکشن کمیشن تو ان کو اراکی نے اسیمبلی ابھی تک کنسیڈر ہی نہیں کرتا اس کے اوپر زیادہ بہتر کومنٹ جو ہیں عفضل خان صاحب کر سکیں گے عفضل خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ بہت انفارچنیٹ ہے بہت ناجائز ہے ایمورل ہے اللیگل ہے اور میرا ادارہ ہے اللہ کس مجھے ایمبیریسمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں جن چیزوں کا ہم نے اوت اٹھایا ہے جس کے لیے یہ ادارہ بنا ہے اس سے انحراف کیا جاتا ہے اور جو اس پولٹیکل ایرینہ کے جو لوگ ہیں اس میں سے کسی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ان کی مرضی ہے یا نہیں ہے اب یہ ظلم اپنے ساتھ ہے اس لیے کہ اس وقت جو ایک ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہی کوئی بندہ ایم این اے ایم پی اے یا سینیٹر فوت ہوتا ہے تو ہمارا الیکشن ونگ جو ہے وہ امیڈیٹلی اس سیٹ کی دوبارہ ریپریسمنٹ کے لیے الیکشن شیڈول جاری بنا دیتا ہے اور وہ الیکشن شیڈول پٹ اپ ہوتا ہے سیکشن افسر سے لے کر وہ چیف کے ٹیبل پہ فائل چلی جاتی ہے یہ ایک ایس او پی ہے اچھا اسی طریقے سے جب اسیمبلی اس کے لیے ہے ساڑھ دن آپ آئین کے مطابق آپ کسی بندے کسی کو بغیر نمائندگی کے ساڑھ دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اب جیسے پوری اسیمبلی چلی گئی تو اس کے لیے نائنٹی ڈیز رکھے گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ای سی پی میں جو ہمارا سینڈنگ ایس او پی ہے وہ اس کے مطابق پینتالیس دن کے اندر اندر ہمارے ادارے میں یہ صلاحیت ہے کہ جی وہ انتخابات کرائے اور اس کو پور کرے اس بات کا رونا گورنر کیوں رو رہے ہیں گورنر کیوں کہتا ہے کہ اتنے عرب لگیں گے اگر ابھی کرایا ایک ساتھ کیوں نہیں ہونے چاہیے تو ایک ساتھ ابھی کرا لو بات یہ ہے کہ ان کا تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے البتہ جتنا جس دن سے اسیمبلیاں ٹوٹی ہیں اس دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے گھڑی کے ٹک ٹک شروع ہے یہ جو ہے irreplaceable ہے یہ وقت irreparable and irreversible اور ہوگا کیا سب سے پہلے اب جیسے پریزیڈنٹ عارف علوی نے خط لکھا کہ یار الیکشن کراؤ تمہارا کام اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کانسٹیٹوشنل بارڈیز پریزیڈنٹ کے اندر ہوتی ہیں پرائیم میلسٹر کے اندر نہیں ہوتی لیکن یہ تو والانٹیریلی ان کے اندر گئی ہیں کہ ان کی کیا مرضی ہے لیکن قانون کے مطابق نوے سے اکانوے دن ہو گئے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور اس میں سیمبل بات ہے کہ سب سے پہلے جو پھانسی کا پھاندہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان دونوں گورنروں کے اور پھر ان کے سپورٹ کے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے